مولا یا صلی و سلیم دائیماً آقا نے تو ساری زندگی بوریہ پہ گزار رہی جن کے صدقے تمہیں یہ سب کچھ ملا ہے تم اتنے حالی شان بستر پہ کس طرح سو گے رو رو کے ہچکیاں بن گئیں دھاڑے مار مار کے روتے رہے تکیہ اٹھا کے باتھروم میں چلے گا باتھروم کے فرش پہ تکیہ لگا کے ساری رات لے پہ اس کمرے کو نہیں استعمال کیا صرف اس خیال کی وجہ سے کہ یہ خیال آ گیا کہ میرے رسول تو زمین پہ سوتے تھے میں اتنے بڑے بستر پہ کس طرح کیسیت کی بات یہ عشق رسول ہے یہ عدب رسول ہے یہ کس طرح لوگوں کو سمجھ نہیں آسکتے جب تک اس کس طرح دل میں محسوس نہ کریں خود بزرے نہیں عدب رسول کے حوالے سے جو سب سے خوبصورت ذکر جو اللہ تعالی نے جس کا ہمیں حکم بھی فرمایا ہے جو اللہ اس کے ملائکہ بھی وہ دروشریف اور دروشریف کی کسرت انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کرتی علامہ اقبال سے جب یہ پوچھا گیا کہ اللہ نے جو کچھ آپ کو عطا کیا ہے اس طرح عطا کر دیا یہ کوئی مقتب بھی کرامت لگتی ہے کسی بدر سے میں تھی یہ سب کچھ نہیں پڑھا جاتا تھا تو اقبال نے فرمایا جس کا مفہوم ہے میں نے ایک کروڑ مرتبہ دروشریف پڑھا ہے تم اگر دروشریف اتنی دفعہ پڑھ لو تو دیکھو اللہ تمہیں کیا عطا فرمایا ہے دروشریف ہے وہ اللہ تعالی کا ایک ذکر ہے وہ حضور پہ برکت ہے اور خیر کی دعا ہے مرد مومن کی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک اس کے آگے اور پیچھے دروشریف کے پر نہ لگے دیں کوئی عبادت سب ضائع ہو سکتی ہے دروشریف ضائع نہیں ہوتا یہ حضور پر پیجہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اور تعلق اور دروشریف کی برکت ہے اپنی زندگیوں کا جز بنا لیں اقبال کا مقام دیکھئے کہ وہ واقعہ زندہ رود میں جو ان کی سوائے عمری ان کے بیٹے نے لکھی ہے اس میں لرج ہیں یہ واقعہ کہ ایک مرتبہ کشمیر سے ایک سید زادے آتے ہیں سلامہ اقبال کو دیکھتے ہیں دھارے مار مار کے رونے لگتے ہیں اقبال سمجھے شاید ضرورت مند ہے کچھ پیسے نکال کے دینے کی بات کی انہوں نے کہا نہیں میں ضرورت مند نہیں ہوں میرا خواب سچا ہو گیا اس لئے روتا ہوں انہوں نے اچھا خواب کیا ہے تو فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک جماعت کھڑی ہونے یہ بہت بڑی ہے اور جماعت کی قیادت خود حضور فرما رہے ہیں امامت حضور فرما رہے ہیں اور حضور جماعت نہیں کرا رہے ہیں بار بار مر کے پیچھے دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں جماعت سے کیا اقبال آ گیا ہے اور پھر کسی فقیر کو بھیجا جاتا ہے اقبال آتے ہیں ایک خوبصورت نوجوان آتا ہے وہ اس کو حضور اپنے دہنی طرف کھڑا کرتے ہیں اور پھر جماعت شروع ہوتی ہے تو میں یہ دیکھنے آئے تھا کہ وہ وجود ہے کون جس کے انتظار میں حضور جماعت رکھائے کرے بچوں عشق اور عدب رسول کے موقع جب مقام آتا ہوتا ہے نا پھر یہ آتا ہوتا ہے دو یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدانا واغفر لانا ماما ضایا واسعال کغام مولایا صلی و سلیم